موسیقی یوٹیوب کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم جیسا کہ ہم ہر پروگرام میں آپ کو بولتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی ایسا ٹوپک ہو کوئی ایسی کہانی ہو کوئی ایسا ہاتھ ہو جو عجیب و غریب قسم کا ہاتھ ہو یا کوئی ایسا کردار ہو کہ جو آپ کو عجیب لگے تو اس کے بارے میں آپ ہمیں لکھیں تاکہ ہم اس ٹوپک پر بھی بات کریں اور اس کی اندرونی کہانی بھی آپ کو معلوم ہو سکے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر موٹر سیکل مکینکوں کے پاس یا گاڑی مکینکوں کے پاس یا ہوتلوں میں یا شوپر بیشتے ہوئے یا کوئی پین کلم کاغذ وغیرہ بیشتے ہوئے نظر آتے ہیں جنہیں ہم اکثر چھوٹے مزدور سمجھتے ہیں یہ چھوٹے باہر کے تو چھوٹے ہوتے ہیں لیکن اپنے گھر کے بہت بڑے ہوتے ہیں بہت بڑے کس طرح ہوتے ہیں کہ یہ واحد بچے ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر جس عمر میں ان کو تعلیم حاصل کرنے چاہیے جس عمر میں ان کو اچھے اچھے خواب دیکھنے چاہیے ان کو کھیلنا چاہیے ان کو کھلونوں میں کھیلنا چاہیے ان کو کرکٹ اور فٹبال کھیلنا چاہیے اور ان کو وردش کرنی چاہیے اس عمر میں یہ بچے مزدوری کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے کی کہانی کیا ہے کیوں یہ مزدوری کر رہے ہیں کیا یہ خوشی سے کر رہے ہیں کیا یہ سکول نہیں پڑھنا چاہتے کیا یہ ان کے پیچھے ان کے ماں باپ نہیں ہوتے نہیں ان کے پیچھے ان کے ماں باپ بھی ہیں ان کے پیچھے ان کے گھر والے بھی ہیں لیکن ان سب گھر والوں کی ذمہ داری ان پر پڑ جاتی ہے پھر یہ مزدور بن جاتے ہیں اور یہ چھوٹے موٹے کام کر کے چھوٹے موٹے کام کر کے چھوٹا موٹا ورک کر کے یہ جو ہے اپنے گھر کے اخراجات چلاتے ہیں تو اگر صحت کی لکیر میں آپ کو بنا کے بتاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ بھی ہے صحت کی لکیر اُبھارِ زہرہ سے نکل کر اگر زندگی کے لکیر کو کاٹتے ہوئی اطارت کے اُبھار پر چلی جائے کسی کے ہاتھ میں تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بچمن ہی سے مزدوری کرتے ہیں اور ساری زندگی ان کی مزدوری کرتے کرتے گزر جاتی ہے اور آپ نے اکثر یہ آوازیں آپ کو آتی ہوں گی چھوٹے یہ کر لے چھوٹے وہ کر لے یہ پتہ نہیں ہے کہ چھوٹے کے پیچھے کتنی بڑی کہانی ہے اور یہ چھوٹا اپنے گھر کے لئے کتنا بڑا ہے یہ اپنے بین بھائیوں کو تعلیم دلوارا ہے اپنے گھر کا کراہ ادا کر رہا ہے اور اس کے علاوہ گھر کے جتنے اخراجات ہیں وہ پورے کر رہا ہے جو سارا دن چھوٹا 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 کر کے اس کو بلاتے ہیں تو کتنی بڑی ذمہ داری کتنا بڑا بوجھ اس کے اور پڑا میں لکیریں بنا کے بتاتا ہوں گر آپ کے ہاتھ میں آپ کے دوستوں کے ہاتھ میں اس طرح کی لکیریں ہیں تو یہ سمجھیں کہ آپ نے بھی قربانی دی اگر نہیں تو آپ کے ارد گرد ایسے بچے ہوں گے تو ان کا ہاتھ ضرور دیکھیں اور اپنے رشتداروں میں عزیزوں میں جاننے والوں میں اس کو تلاش کریں تو میں لکیر بنا کے بتاتا ہوں کہ کس طرح کی لکیر ان کے ہاتھ میں ہوتی جو بچمن ہی سے اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں صرف اپنے بین بائیوں کی تعلیم کے لیے اور اپنے گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے اپنی ماں کے لیے اپنے والد کے لیے اپنے باپ کے لیے بعض اوقات تو ایسا بھی ہوا کہ میں نے ایک سے پوچھا میں نے کہا آپ یوں کیوں بیٹا مزدوری کرتے ہو پڑھتے کیوں نہیں ہو اس نے کہا انکل میں پڑھ رہا تھا میں پانچویں کلاس میں تھا میرے والد کا ایکسیڈنٹ ہوا اس کی دونوں ٹانگیں ضائع ہو گئی اب میرا والد کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے اس لیے میں مزدوری کرتا ہوں تو گھر کا خرچ چلتا ہے تو آپ دیکھیں کہ ہاتھ میں لکیریں کس طرح سے ہوتی ہیں ان کے یہ زندگی کی لکیر یہ دل کی لکیر اور ایک لکیر یہ اُبھارے زورہ سے آغاز کرتی ہے یہاں سے اور یہ زندگی کی لکیر کو دل کی لکیر کو توڑتی ہوئی یہاں تک جنہی دماغ کی لکیر کو توڑتی ہوئی اس اُبھارے تک پہنچ جاتی ہے یہ وہ بچے ہوتے ہیں جو بچمن ہی سے ذمہ داریوں کے بوجھ کی نیچے دب جاتے ہیں ذمہ داریوں کے بوجھ کی نیچے دب جاتے ہیں یہ یوں کہلیں کہ یہ اپنی خوشیاں اپنا کھیل اپنی تعلیم اپنا سب کچھ اپنے بہن وائیوں پر قربان کر دیتے ہیں پھر چاہے وہ بہن بھائی پڑھ لکھ کر یا وہ بہن بھائی ترقی کر کے یا وہ بہن بھائی امیر کبیر ہو کر ان کی قدر کرے نہ کرے لیکن جب اس کے پاس موقع تھا تو اس نے سب کو سنبھالا بھی سب کو چلایا بھی اور یہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ یہ وہ بچے ہوتے ہیں کہ اکثر ان کو ڈانٹ پڑھ رہی ہوتی ہے اکثر ان کو لوگ گالی گلوش کر رہے ہوتے ہیں اکثر ان کا مزاکھ اڑا رہے ہوتے ہیں نہیں یہ مزاکھ اڑانے والے بچے نہیں یہ وہ بچے ہیں کہ جن کے لئے اعزاز یہ کہ ہم ان کو سلوٹ کریں اور ہم سے جتنا ہو سکے ہم اپنے طور پر ان کی مدد کریں تاکہ ان کے لئے بہتر ہو ویسے تو یہ لوگ خوددار ہوتے ہیں یہ کسی سے پیسہ لینا یا بھیک لینا یہ نہیں اپنے ہاتھوں سے مزدوری کر کے اپنے گھر کے اخرجات چلاتے ہیں لیکن دینے کے بھی کئی بہانے انسان کسی بھی بہانے سے دے سکتا ہے مثال اگر اس نے کام کیا آپ نے دس روپے دینے تو اس کو کو آپ نے کام بہت اچھا کیا آپ یہ پچاس ل لے لو یا سو لے لو اس طرح کر کے بھی آپ دے سکتے ہیں اور ایسے لوگوں کی خاص طور پر آپ ہیلپ کریں اور آپ کے عزیزوں میں رشتداروں میں دوستوں میں ایسے آپ نے کئی دیکھے ہوں گے کہ جن کے جو نہ بچے جو نہ ان کے والد جو ہے فوت ہو گئے یہ بچے چھوٹے چھوٹے تھے فوت ہو گئے کوئی پڑھ رہا تھا کوئی کیا کر رہا تھا بڑی اینش و اشرت میں زنگی گزار رہے تھے کھیل کود رہے تھے اور اسی طرح سے جیسے خوشیوں کے تہوار آتے تھے یہ تہو منا رہے ہوتے تھے لیکن آج وہی بچے دکانوں پہ فٹ پاتوں پہ گلیوں میں محلوں میں آپ کو گمتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اس میں سے اسی پرسنٹ ایسے ہیں جو کام وغیرہ کر رہے ہیں اور بیس پرسنٹ ایسے ہیں جو آوارہ گردی کا شکار ہو جاتے ہیں ان کے زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں لیکن یہ آج میں نے جو لکیر بنا کر آپ کو بتائی یہ اپنے ہاتھ میں ضرور تلاش کیجئے گا ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی قربانی آپ نے بھی دی ہو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی عزیز یا آپ کو کسی دوست کا بیٹا بھی اس طرح کی قربانی دے تو اس کے ہاتھ میں یہ لکیر اس طرح سے ہوگی تو پیارے دوستو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ میسز سویل نے سوال کیا ہے کوار سے کہ یہ بتائیں کہ میری قسمت کیسی ہے آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر اگر ہم کہیں کہ بہت اچھی ہے بہت بہت بہتر ہے تو ایسا تو نہیں ہے گزاری والی لکیر ہے لیکن آپ کے ہاتھ میں جو کامیابی کی لکیر ہے وہ اللہ کے فضل سے بہت اچھی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دوہزر بائیس میں کوئی بڑی کامیابی ملنے کا امکان ہے اور آگے جنہی جتنے حالات آئیں گے اللہ کے فضل سے بہتر آئیں گے اور اچھی آئیں گے جوین تاج نے سوال کیا ہے بنگلور انڈیا سے کہ میں نے اپنے بچے کے ہاتھ کی تصویر بھیجی ہے یہ بتائیں کہ اس کو دنیاوی تعلیم دلاؤں یا اسلامی تعلیم دلاؤں کیا بہتر رہے گا ان کے لئے بہتر یہ ہے کہ آپ ان کو دینی تعلیم دلائیں اسی میں بہتری ہے اور اسی میں کامیابی ہے اور یہی یہ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اور اللہ کے فضل سے بہت کامیاب ہوں گے انشاءاللہ مہرین ریاض نے سوال کیا ہے ابتابات سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی پسند کی ہوگی یا نہیں آپ کے ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے شادی پسند کی تو نظر نہیں آتی بہرحال آپ کے ہاتھ میں شادی کی دو لکیریں ہیں اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ کی دو شادیاں ہوں گی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی پرابلم بنتی ہے تو دوسری شادی کے لکیر آپ کے ہاتھ میں موجود ہے مشال نے سوال کیا اسلام آباد سے کہ یہ بتائیں کہ آگے کی زندگی کیسے گزرے گی اور حالات کیسے رہیں گے ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کا آنے والا وقت جو ہے وہ اللہ کے فضل سے اچھا ہوگا موجودہ وقت میں کچھ پریشانی اور کچھ مشکلوں کا سامنا ہے لیکن یہ نئے سال کے آغاز سے ہی ان مشکلوں سے نجات ملنے کے چانس ہیں مہمونہ نے سوال کے نوشیرہ سے کہ یہ بتائیں کہ شادی کب ہوگی اور حالات کب بہتر ہوں گے آپ کی شادی انشاءاللہ یہ سمجھیں کہ دوہزر بائیس اور دوہزر تیس میں ہوگی اور حالات اللہ کے فضل سے بہتر ہوں گے دماغی لکیر آپ کی بہت زیادہ کمزور ہے کوشش کیا کریں کہ سورہ فاتحہ کو پابندی سے پڑا کریں نائیمہ نے سوال کیا کراچی سے کہ یہ بتائیں کہ میرا نصیب کیسا ہے آپ کا نصیب اللہ کے فضل سے بہت اچھا ہے لیکن جو کچھ کہ آپ کریں گی اپنی حمد اور اپنے بلبوتے پہ کریں گے کسی کا تعاون کسی کی مدد آپ کو حاصل نہیں ہوگی سیون اس سوال کے دوہزر سے کہ میرا اور میرے شہر کا بزنس تھا جو کہ شادی سے پہلے بہت اچھا تھا شادی کے بعد سے وہ معاملات بگڑ گئے اب معاملات بہتر ہوئے ہیں تو میں یہ چاریوں کو کاروبار کروں تو یہ بتائیں کہ کاروبار میرے لئے اچھا رہے گا یا نہیں اللہ کے فضل سے آپ بلکل بسم اللہ کریں اور کاروبار کا آغاز کریں لیکن نئے سال میں نئے سال جیسے یہ آتا ہے اس میں آپ اپنے کاروبار کا آغاز کریں انشاءاللہ اللہ عزیز کاروبار بہتر ہوگا کیونکہ آپ کی نیت بھی اچھی ہے سوچ بھی اچھی ہے شین نے سوال کیا راولپنڈی سے کہ میری شادی شاہ زندگی میں بہت زیادہ مسائل چل رہے ہیں یہ بتائیں کہ مسائل حل ہوں گے یا نہیں آپ کی شادی مجھے دیر پر مضبوط نہیں لگتی کیونکہ آگے چل کے شادی کے لکیر میں بہت سی رکافتیں آ رہی ہیں باقی آپ کوشش کریں کہ درود عبرمی کو کسریت سے پڑھیں تاکہ یہ مشکل اور پریشانی آپ کی ٹیلیں اور کوشش کریں حضب توفیق صدقہ بھی دیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو مسئیبتوں اور پریشانیوں سے نکالے کیونکہ آپ کے آت میں شادی کے لکیر کوئی خاص اچھی لکیر نہیں ہے سرگودہ سے سوال کیا شیلہ نے یہ بتائیں کہ میری شادی کیسے رہے گی آپ کے آت میں جو شادی کے لکیر ہے وہ اللہ کے فضل سے بڑی اچھی لکیر ہے شادی انشاءاللہ کامیاب رہے گی اور آنے والا وقت بھی اللہ کے فضل سے بہتر اور اچھا ہوگا کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو دین کی طرف لگا دیں تو مزید اچھائیاں ہوں گی ترانہ نے سوال کیا اتر پردیش سے کہ میں اپنا شور کے ہاتھ بھیج رہی ہوں یہ بتائیں کہ میری قسمت میں اولاد ہے کے نہیں کیونکہ ہماری شادی کو چھ سال ہو گئے ہیں ابھی تک اولاد نہیں ہیں آپ کے ہاتھ میں اولادوں کی لکیریں موجود ہیں اور آپ کے شور کے ہاتھ میں موجود ہیں ہوتا یہ کہ کسی کی اولاد جنہ وہ دیر سے ہوتی ہے اور کسی کی شادی دیر سے ہوتی ہے آپ کے ہاتھ کے مطابق آپ کی اولاد ٹیم پیرٹ سے تھوڑی لیٹ ہوگی لیکن ہوگی اور تین اولادوں کی علامت آپ کے ہاتھ میں موجود ہے اور آپ کے شور کے ہاتھ میں موجود ہے محمد حمزہ نے سوال کے اکھاریاں سے کہ یہ بتائیں کہ میرے ہاتھ میں شادی کی کتنی لکیریں ہیں آپ کے ہاتھ میں شادی کی موجودہ وقت میں ایک لکیر ہے محبت یا لنک کے دو سے تین لکیریں ہیں اور شادی کی لکیر اللہ کے فضل سے کافیت تک بہتر ہے سونا نے سوال کے نشیرہ سے کہ میرے ہاتھ کی لکیروں کو مطابق میری شادی کامیاب ہے یا نہیں آپ کے ہاتھ میں شادی کی جو لکیر ہے دو شاخہ ہے ایسی شادیاں کامیاب نہیں ہوتی برحال اگر آپ کوشش کریں اور صدقہ دیں اور اس کے علاوہ آپ کوشش کریں سورہ فاتحہ پابندی سے پڑھیں تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے کیونکہ آپ کو وقت سے پہلے پتہ چل گیا تو کوشش کریں تو اس معاملے کو حل کیا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیں ملتے ہیں اگلے پروگرام میں تب تک کیلئے اللہ حافظ